جو کہ چمن کے علاقے میں ہیں اور بالکل بورڈر کے اوپر ہیں اور کچھ حصہ ان گاؤں کا جو ہے وہ افغانستان کی طرف ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ پاکستان کی طرف ہے اور ہماری اپنی تیریٹری میں جو ہے وہ سینسس کی ٹیمز کے لیے یہ مردم شماری کی جو ایک سائز ہے اس کے لیے جس وقت وہاں پہ پہنچی ٹیمز اور ان کی جو سپورٹ ٹیمز ہیں ایف سی بلوچستان کی تو افغان بورڈر گارڈز نے اچانک جو ہے فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں سات سیویلینز جو ہے وہ ہماری طرف شہید ہوئے بائیس جو ہے وہ زخمی ہوئے اور چار فرنٹیا کور بلوچستان کے جو ہیں وہ بھی زخمی ہوئے اس کے بعد جو ہے فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا پاکستان کی طرف سے ریٹیلی ایشن ہوئی وہاں پہ ان کی ایک کچھ اطلاعات کے مطابق دو چوکیاں جو ہیں وہ تباہ کی گئیں اور جب اس ریٹیلی ایشن کے نتیجے میں جب وہاں پہ ضرب لگی تو پھر ہارٹ لائن کے اوپر رابطہ ہوا اور ڈی جیز ایم او جو ڈیریکٹر جنرلز ملٹری آپریشن ہے ان کے درمیان اور اس میں بات ہوئی اور بتایا گیا کہ بھئی ڈیپلومیٹک چینلز کے تھو اور ملٹری چینلز دونوں کے تھو یہ بتایا گیا تھا کہ اس وقت جو ہے ان پوائنٹس کے اوپر ہم مردن شماری کے لیے ہماری ٹیمز موجود ہوں گی تو پھر اس قسم کی انپرووکٹ فائرنگ کیوں کی گی سیکٹر کمانڈرز جو ہیں ان کی فلیگ میٹنگ بھی ہوئی اور اس کے بعد فائرنگ کا سلسلہ رک گیا بہرحال یہ ایشیو جو ہے وہ ہائیس لیول کے اوپر اب ڈسکس ہو رہا ہے اور افغان ڈی جی ایم او کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی فوسس کو کہیں کہ وہ دی شوٹ سٹینڈ ڈاؤن بیکاوز ہم جو کام کر رہے ہیں اپنے بورڈر کی اس طرف کر رہے ہیں لیکن اس میں ایک بڑا تناظر بھی ہے پاکستان افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے جن میں سے ایک میں نیشنل اسیمبلی کے سپیکر بھی تھے انہوں نے آ کے کہا کہ ہم نے مدعو بھی کیا ہے عبداللہ عبداللہ صاحب کو بھی اور عشرف غنی صاحب کو بھی اور ہمیں جو ہے وہ کل ہی یہ اطلاع ملی کہ عشرف غنی صاحب نے کہا کہ it was very in temperate لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان نہیں آئیں گے اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک افغانستان میں جہشتگردی میں ملوث لوگ جو ہیں ان کو ان کے موقف کے مطابق کہ پاکستان جب تک ان کو ہمارے حوالے نہیں کر دیتا اس حوالے سے اور جو آگے جو میں نے بات کی جو بات ہو رہی ہے سیول ملٹری کے حوالے سے تو میرے پاس جو پینل ہے اس میں نصیم زہرہ صاحبہ میری سابق کالیگ بھی ہے اور اب چینل ٹونی فو پہ اپنا پروگرام کرتی ہیں نصیم اٹ ایٹ اور آلسو فیبلس رائٹر تجزیہ کرتی ہیں دنیوز اخبار کے لیے بھی لکھتی ہیں زاہد حسین صاحب again needs no introduction a very eminent journalist ڈاکٹر مسادق ملک جو کہ special assistant to the prime minister ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں جان اچکزئی صاحب جو کہ اچکزئی قبیلے سے بھی ان کا تعلق ہے اس علاقے سے جہاں پہ واقعہ ہوا ہے اس علاقے سے ان کا تعلق ہے اور وہ special assistant ہیں on media to cm بلوچستان بات کا آغاز جو ہے وہ جان اچکزئی صاحب سے کرتے ہیں جان صاحب ذرا تھوڑا سا یہ بتائیے کہ ان یہ جو دو گاؤں کا جو معاملہ ہے اور یہ جو انپرووکٹ فائرنگ ہوئی ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی پہلی بات ہوئی ہے کہ اس علاقے میں جب فضل شماری کے لیے چیمے بیجی جا رہی تھی تو پاکستان کی ڈپلومیٹک اور آسکری چینل سے قوارڈیٹس بسا دی گئی تھی کہ اس علاقے میں یہ سنسس ہونے جا رہی ہے تو افغان آتارٹیز کو معلوم تھا کہ یہ چیمے آئیں گے اور وہاں پہ سنسس کے لیے لوگوں کے دروازوں پہ درستک دے گی تو صبح آرلی ماننگ جو اطلاعات ہیں وہاں پہ سیکیورٹی فورسز جو آرلی جمع تھے انہوں نے پاکستانی سیکیورٹی فورسز پہ حبلہ شروع کر دیا اب اس کا جو لارجن پکچر ہے جو بہت از انکان نہیں ہے وہ یہ کہ اس وقت جو پچیس کلومیٹر کا دسٹنس ہے چمن اور سپین بولدک کے درمیان وہاں پہ انڈیس اور را ایک دسٹر کو شیڈو کرتی ہے ان کی تفاصل شیئر کرتے ہیں بلکہ ڈسک شیئر کرتے ہیں تو بہت سی ایکچیویچیز وہاں پہ جاری ہیں انٹرنیشن میڈیا بھی شامل ہے اور کشمی کی صورتحال تو وہ پاکستان کھا کھا توجہ ویسٹرن بارڈر پہ مرکود کرنا چاہتے ہیں اچھا جان صاحب مجھے ایک اور چیز بھی بتائیے کہ چونکہ آپ تو اس علاقے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں یہ چمن میں جہاں باب دوستی ہے وہاں سے سپین بولدک کے درمیان چمن کے بلکل جو ہے ویسٹ میں ویشمنڈی کا جو ہے وہ قصبہ بھی ہے اور بہت سے اور چمن اور ویشمنڈی کے درمیان سارا دن جو ہے وہ خاصا کاروبار بھی ہوتا ہے اور افغان جو ہے وہ ہماری طرف آتے ہیں اور ہمارے لوگ اس طرف جاتے ہیں تو یہ ایک صرف جو ہے وہ قبائلی ایزمنٹ رائٹس کے تحت ہوتا ہے یا اس کے اندر کوئی پرمنٹس جو ہیں وہ انوالڈ ہوتے ہیں ابھی تو پرمیٹ کہے کہ ایک سسٹم شروع کیا گیا ہے جو بورڈر ہے ریجن دونوں طرف سے تو جو بھی آنا چاہتے ہیں جو لوکل پاپولیشن ہے جو کاروبار کر رہے ہیں یا جن کو ایکسس پاکستان کے اندر یا پانستان میں چاہیے تو یہ تقریباً پچھلے ایک سال سے جو ہمارے بورڈر سیکیورٹی پورچز ہیں وہاں پہ انہوں نے ایک سسٹم انٹروڈیس کر رہا ہے اور یہ کافی محصر ہے اور وقت کرانے کے ساتھ میرے خال میں جو انفریکوینٹیڈیوٹس ہیں اس کو وہاں پہ بھی ایکسسن کیا جا رہا ہے تاکہ جو بورڈر منیجمنٹ کے حوالے سے لوگوں کی آئیڈنٹیز تبیش ہو اور لوگ اگر جانا اور آخر سے اس کو ورک آؤٹ کیا جا سکے بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جان اشکزئی صاحب ہمیں بتا رہے تھے اور ان کا نکتہ نظر اہم اس لیے ہے کیونکہ وہ علاقے سے ان کا تعلق ہے اشکزئی قبیلے سے ان کا تعلق ہے نسیم مجھے یہ بتائیں کہ اس کو اگر تھوڑا سا برورڈر اس میں ڈال کے ایک چیز تو بلکل واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ اور وہ تو کیجولٹیز سے بھی معلوم پڑتا ہے کہ ظاہر ہے اچانک فائرنگ ہوئی ہے اور اس میں ادروائز ہماری طرف سے بھی پوزیشنز لی گئی ہوتی ہیں ظاہر ہے سیویلینز ایکسپوز نہ ہوتے تو یہ اچانک ہوئے لیکن جو میں بات کر رہا تھا کہ دو ہائی لیول ڈیلیگیشنز گئے واپس آئے اور یہ بات ہو رہی تھی کہ اشرف غنی صاحب تشریف لائیں گے پھر اشرف غنی صاحب نے جو ہے کل یہ بات کی کہ میں نہیں آ رہا تو ذرا give us a broader perspective ہاں میرے خیال ہے کہ جو حیران کن بات ہے حالانکہ پریزیڈ رشتر خانی کہہ چکے تھے کہ میں نہیں آؤں گا اور یہ نہیں کہا نہیں آؤں گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس لیے نہیں آؤں گا کیونکہ دہشتگردی کے جو کیمپس ہیں ان کو آپ نے ابھی بند نہیں کیا اور یہ بھی یاد رہے کہ پچھلے اٹھالیس گھنٹے میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہو کر آئے ہیں تو اس کا مطلب تین آپ کے امپورٹنٹ ڈیلیگیشنز گئے ہیں اور پاکستان کی طرف سے جو سگنلنگ تھی وہ یہ تھی کہ اب حالات بہتر کرنے آپ کو پتہ ہے مزار شریف کے بعد سی جی ایس گئے اور اس کے بعد یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ آمی چیف کی پریزیڈنٹ عشرف غنی سے بات بھی ہوئی فون پر پچھلے کچھ دنوں میں اور پاکستان میں جو امباسیڈر ہیں افغانستان کی وہ بھی بڑے متحرک رہے تو اس کے ایک آپ اس کو اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حالانکہ کابل کی طرف سے یہ کہاں ہم نہیں آئیں گے پھر بھی وہاں کچھ بہتری کی طرف حالات لے جائے جا رہے تھے اب کیا یہ ایک لوکل ہی لیول پر اس طرح کا موو ہوئے اور وہ لوکل لیول پر پھر جب یہ کہتے ہیں جانا چاکزی صاحب جو کہ انفورچنٹلی ٹھیک بات ہے کہ ادھر رو کی اور انڈی ایس کی ایکٹیوٹیز ہیں یہ تو ایٹس افیکٹ اب کیا یہ اس لیول پر کیا گیا پاکستان کی طرف سے کیا پرووکیشن اس وقت ہو سکتی ہے ابھی تک ہم نے جو انڈیپینڈنٹ بھی نیوز دیکھنے کی کوشش کی ہمیں کچھ پتا نہیں چل رہا کہ پاکستان نے کوئی پرووک کیا ہو تو کیا یہ ایک پلان چیز تھی کہ کابل اور جو بھی پنڈی یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے یہ بہت اہم ہے کہ کیا یہ جو آج ہوا ہے کیا اس کا تعلق جو ہے زائد صاحب جس طرح نصیم کہہ رہی ہیں کہ یہ کوئی لوکل جو ہے وہ ڈائنائمک بھی کئی دفعہ پلے آؤٹ ہوتی ہے یا اس کے پیچھے کوئی جو ہے وہ بڑی حکمت عملی ہے کیونکہ ایک چیز تو میں دوبارہ زور دینا چاہوں گا کہ جو کیجولٹی ہماری طرف ہوئی ہے اس سے تو یہ بلکل واضح ہے کہ ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی پرووکیشن کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے پرووک کریں اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے رکھیں کیونکہ دوسری طرف سے جوابی فائر آئے تو اس میں اور آپ نے کچھ عرصہ پہلے مضمون لکھا تھا وار آف سینکشوریز کے حوالے سے بھی تو گی می اپ پسپیکٹیو آن دس لیکن میں خالی یہ اچانک نہیں ہوا ہے اس خاصی دنوں سے ٹینشن بڑھ رہی تھی اور خاص طور پر پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ہے چند مہینے پہلے جو ہے بورڈر بند بھی کر دی تھی پاکستان نے تو اس وقت سے جو ہے آج پھر کر دیا ہے آج پھر کر دیا ہے تو یہ چیزیں پہلے سے چل رہی تھی لیکن اس کے بعد سینسس کا ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے یہ جانا چاہتے ہیں آپ بھی جانتے ہوں گا اچھی طرح کہ یہ جو بورڈر اس لقے میں جانا کافی وہ ہے تو وہ جو ہے بلکل اسٹریڈل کرتی ہے دونوں طرف مطلب یہ ہے کہ بعض ایسی جگہیں ہیں چمن کے آت میں کچھ دوری میں کہ جہاں پہ جو پتا ہی چلتا ہے افغانستان کہاں شروع ہوتا ہے لیکن یہ دونوں گاؤں جو ہیں یہ مکمل طور پہ پاکستان پاکستان میں نہیں میں وہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب جو ایک لحاظ سے جو بورڈر کی ایک ڈیمارکیشن جو ہے وہ بہت ہی کلیر نہیں ہے ہے وہ ہمارے علاقے میں اس سے وہ نہیں کر رہا ہوں اور ہوتا یہ ہے کہ دونوں طرف جو ہے مستقل آنا جانا ہوتا ہے بلکہ ایک طرف تو یہ بھی تھا کہ جو افغان جو پلیس فورس تھی پاپلیشن وہاں پہ بہت زیادہ ہے تو اس کی ایک تو یہ ساری چیزیں اس کا پس منظر یہ لیکن ایک بات اور بھی آتی ہے کہ جو اس وقت جو کابل کا رویہ ہے وہ یقنی طور پہ بہت زیادہ ایک لحاظ سے کہا جائے میں اگریسیف تو نہیں کہہ سکتا ہوں اس کو لیکن ایک بہت زیادہ وہ ایسا ہے جیسے کہ ہم کسی بلکل ایک کلوزن ڈور آن پاکستان جو کہ میں خیال صحیح نہیں ہے ایک طرف تو خود شب غنی صاحب جب آئے تھے صدر بنے تھے تو ایک اچھی بات تھی کہ ان کو یہ کم از کم ریالائزیشن تھا کہ اگر اس خطے میں یا افغانستان میں امن نہیں ہو سکتا جب تک کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بہتر نہیں ہو انہوں نے کوشش بھی کی تھی ان کو یہ کہنا بھی چاہیے لیکن کچھ ہمائی طرف سے غلطی ہوئی کچھ ان کی طرف سے غلطی ہوئی ان کی طرف سے جو غلطی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ بہت بڑھا لی تھی اور خاص طور پر جو ہے لیکن اس میں کہیں یہ تو نہیں تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے جو ہے وہ کمیٹمنٹ سمیں دی تھی نہیں یہ پاکستان کی غلطی یہی تھی کہ ہم نے جو ہے ان کو اس میں ایک لحاظ سے یہ بھی تقریباً یقین دنانے کوشش کی تھی کہ ہم یہ کام کچھ کر سکتے ہیں اس میں خاص طور پر تالبان کے ساتھ مذاکرات کی تو وہ جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن جب بڑھتی ہے تو اس کے جو ہے پھر دونوں طرف سے پھر کشیدگی بڑھتی ہے لیکن ایک اور بات بھی مسئلہ آجا ہوتا ہے یہ آشرف غنی صاحب کا کہ آشرف غنی صاحب نے جب یہ شروع کیا تھا اچھا ایک ان کا جیسچر تھا لیکن ان پر دباؤ اندونی بہت زیادہ تھا اس وقت کے آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہاں پہ اندر ہے ان کے اوپر جو ہے تنقید بہت بڑھتی تھی کارزائی صاحب کی طرف سے بہت زیادہ تنقید تھی اس وقت مجھے یاد ہے کہ جس کسیم کے مضامین چھایا ہوتے تھے ان کو ہٹا کے انٹریم گورمنٹ بنائی جائے اور اس میں کارزائی صاحب ابھی تک ان کے ابھی بھی انٹرویوز آپ کا کیا سینس ہے نصیم مجھے تو یہ لگتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کارزائی پلئر اور کارزائی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور کارزائی صاحب جو ہیں جو پاکستان افغانستان کے تعلقات ہیں وہ ان کے لیے ایک کرٹیکل فوٹبال ہے اس میں وہاں لوکل کی جو پاور پولٹکس ہے اس میں تو اس لیے مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کارزائی صاحب سے جا کے بات کریں اور جو یہاں سے ڈیلیگیشنز جاتی ہیں ہمارا بھی پچھلے نویمبر میں دسمبر میں ان سے ملاقات ہوئی تو اس وقت تو وہ بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان سے زیادہ اہم کوئی ملک نہیں اور انسیڈنٹلی ہماری جو سپیکر جب واپس لوٹے ہیں چار روز پہلے تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا ہے کہ پریزیڈنٹ اشرف غانی نے پھر کہا ہے کہ ہم ٹوئنز ہیں یعنی دیکھیں نا یہ بڑا ایک ڈسکورڈنٹ نوٹ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں جو آج ہوا ہے تو اس کارزائی صاحب جو ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ پاکستان افغانستان تعلقات جس سے لنگٹ ہیں اندر کی دہشتگردی اور حالات وغیرہ وہ جو بھی اپوزیشن میں ہوگا وہ جو حکومت میں ہوگا اس کو مارتا رہے گا تو پاکستان کا جو ریلیشنشپ ہے افغانستان کے ساتھ یعنی جو انیشیٹیوز بھی پاکستان لیتا ہے وہ ہوسٹیج ہو جاتے ہیں تو ڈومیسٹک پالٹکس ان افغانستان تو ہمارے لیے ٹریکی سیچوئیشن پاکستان کروئی ہے کافی ایک لحاظ مفامانہ رہا ہے اگر آپ دیکھیں کہ اتنا سارا تینشن بڑھنے کے باوجود بھی یہ بات بھی ہوتی رہی تھی کہ جہاں پہ وہاں ہمارے جتنے ایک جو بلیٹنٹ سے وہاں پناہ بھی لیتے رہے پھر جو اور بھی جو انیویسٹیگیشن ہو چکی ہے جو لوگ پکڑے گئے ہیں یہ احسان اللہ احسان کی بات بھی آتی تو اس میں بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں پہ ان کو کسنے کسی طور پر امداد مل رہی ہے بیرونی امداد مل رہی ہے سب کے اگر آپ دیکھیں جو ہمارے ٹینر ہے وہ ایک مفاہمانہ ہے ہماری طرف سے کوئی جو ہے وہ ہماری انٹرس میں بھی نہیں سوری ویری کوکلی اور اگر آپ امریکنوں سے بات کریں تو وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں آف در ریکارڈ اور دیز آر ورڈز اب جو سینکچوریز ہیں بہت حد تک یہاں سے موف کر گئی ہیں اچھا میں وقفہ لینے سے پہلے اور اپنا دوسرا موضوع کی طرف آنے سے پہلے ڈاٹ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے جس طرح آج یہ واقعہ ہوا چمن میں یہ ظاہر ہے جو کنسرنڈ منسٹریز اور اگنیزیشنز ہیں وہ تو اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں لیکن اس میں پی ایم او کا کیا رول ہوتا ہے مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی خبر جو ہے وہ پی ایم او تک پہنچ گئی not through the press but جو انٹرنل چینلز ہیں اور پھر پی ایم او اس کے اوپر کوئی دیکھیں سب سے پہلے تھے یہ کہ پرائیم منسٹر کی طرف سے تو ایک بڑی واضح شکل میں ایک پولیسی جو ہے اس کا اعلان ایک دو سال سے کیا جا رہا ہے اور مسلسل کیا جا رہا ہے اس میں کبھی ہمیں پیش رفت ہوتی ہے کبھی ہمیں نقصان ہوتا ہے یعنی ہم ساہی ممالک سے تعلقات بہتر کرنے کی جو ان کی تجویز ہے اور جو ان کی پولیسی ہے اس کو آگے بڑھانے کی کئی مرتبہ کوشش کی میں اس کی طرف آتا ہوں لیکن مجھے یہ پتائیے کہ اس میں انٹرنل سسٹم کیا ہیں مطبع اس وقت پی ایم او سیزڈ آف جس میٹر یہ منسٹری کے ذریعے جو متعلقہ منسٹر ہیں ان کے ذریعے اور سیکرٹری دیفنس کے ذریعے اگر کوئی مراسلہ ہو تو پھر وہ آتا ہے سیکرٹری دیفنس کے حوالے سے اور اگر کوئی تبادلہ خیال کسی بات پر کرنا ہو اور اگر کوئی کام جلدی والا ہو اس میں تو آپ کو معلوم ہے کہ اتنی پرانی رفاقت ہے مختلف وزراء کے ساتھ وزیر آزم کی یہ سب ان کے بڑے پرانے دوست ہیں ان کے تعلقات ہیں کسی بھی وقت کوئی وزیر جو ہیں وہ تشریف لا سکتے ہیں اگر کوئی امرجنسی ہو یعنی میں گرین لائن کے علاوہ بات کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی امرجنسی کے فون اٹھایا جائے اس کے علاوہ آپ آ سکتے ہیں اور یہ ملکی امور بڑے سنسٹیو امور ہوتے ہیں تو ان پر کسی بھی وقت جو ہیں پرائم منسٹر صاحب جو ہوتے ہیں وہ ایکسیسبل ہوتے ہیں اور یہ بات فارمل میکنزمز کے ذریعے اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تبادلہ خیال جو ہوتا ہے اور چھوٹی کمیٹی کی میٹنگز جو ہوتی ہیں ان کے اندر بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کیابنٹ کے حوالے سے گفتگو ہوتی مگر لوگوں کو جو چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی وہ یہ چھوٹی چھوٹی جو کیابنٹ کی سب کمیٹی کی میٹنگز چل رہی ہوتی ہیں اور ان میں جو تبادلہ خیال ہوتا ہے وہ بڑا سیر حاصل ہوتا ہے